اللہ تبارک بطالہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہن کرنے والا ہے حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے اور حضرت حارسہ بن باہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے مارے لوگ کون ہیں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر ناطمہ لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک بطالہ اسے سچا کر دے پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے مارے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جگڑالو بد اخلاق اور تکبر کرنے والا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے شریف نفس ہے اور منکسر المزاد ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور حضرت ابو غریل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ارد کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت نمائے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جس نے نا فرمانی کی اس نے انکار کیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ بارہ رکعت نوافل ادا کرتا ہے اللہ تبارک بطالہ اس کے لیے جنت کا ایک گھر بناتا ہے اور حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا نماز قائم کر زکاة ادا کر اور رحم بانو یعنی کرشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا اگر ان پر عمل کیا تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیں تو باہل کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہل کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے ایک ایرابی نے کھڑے ہو کر ارض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے بکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر اللہ تبارک وآلہ وسلم کیلئے نماز پڑھے اور حضرت آیاد بن ہمار مجاشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے مارے لوگ تین قسم کے ہیں حاتم جو کہ انصاف کرنے والا سچ بونے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا نمبر دو وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے اور نمبر تین وہ شخص جو باگ دامن ہے اور آیال داری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں اس کے لیے جنت وادب ہو گئے اور حضرت انص بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح سے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونیوں کو آپس کے اندر ملا دیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نمازِ فجر کے بعد حضرت بلار رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے بلار اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے حضرت بلار رضی اللہ عنہ نے ارد کیا میں اس سے زیادہ امید افضاء عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تبارک وآلہ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شور کی اداد کرے اسے کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ اور حضرت حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے میرے چچا نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کون کون جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نبی جنت میں جائیں گے شہید بھی جنت میں جائیں گے اور نو مولود جنت میں جائے گا اور زندہ درگور کی گئی لڑکی جنت کے اندر داخل ہوگی اور حضرت معاویہ بن جبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس مسلمان نے اللہ تبارک وطالق کی راہ میں اتنی دیر تک کتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دونے میں لگتا ہے اس پر جنت وادب ہو گئی اور حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تقویہ اور اچھا اخلاق پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مو اور شرم گا اور حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یتین کی کفالت کرنے والا خواہ یتین اس کا رشتے دار ہو یا کوئی اور ہو وہ اور میں جنت میں ان دونوں اولیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے انگشت شہادت اور درمیانی اولی سے اشارہ کر کے بدائیا اور حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے اور حجی مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ تبارک وآلہ کے لئے مسجد بنائے اللہ تبارک وآلہ اس کے لئے اسی طرح کا گھر جنت کے اندر بنائے گا اور حضرت سال بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص مجھے زمانت دے اس چیز کی جو دو جبروں کے درمیان ہے یعنی کہ زبان اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی کہ شرمگاہ کی میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور حضرت ابو غرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان عورت دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو قیام کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو عذیت پہنچا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا ایک دوسری عورت کے بارے میں کہ فلان عورت صرف نماز ادا کرتی ہے اور پانیر کے ٹکڑے وغیرہ صدقہ کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو عذیت نہیں پہنچاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ عورت جنتی ہے اور حضرت ابو غرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی کے ایک کم سو یعنی کے نینانمے نام ہے جس نے یاد کی وہ جنت کے اندر داخل ہوا اور حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حافظِ قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اسے ہی کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجات تیہ کرتا جا چنانچہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلاند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہیں تو نماز پڑھو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور حضرت صحبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مریض کی یادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باگ کے اندر رہتا ہے اور حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے راستے تیہ کرے اللہ تبارک بطالہ اس کے لئے جنت کا راستہ تیہ کرنا آسان فرما دیتا ہے اور حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی علاہ نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں تو اس سے کیے وعدے پر اپنی استعداد کے مطابق قائم ہوں اپنے کی ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑے اور شام سے قول فوت ہو جائے وہ جنتی ہے